بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیوٹوپ فاملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو یہاں پر یہ میں ویو آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے کچن میں سے ویسے میں گلری کا میسیج جو ہے نا ویو آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو میرے کچن میں ونڈو بنا ہوا ہے وہاں سے یہ ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے صبح کے ساڑھے ساتھ بجے کا رات کی بچی بھی نہاری اور نان جو رکھے تھے وہی میں نے گرن کیے اور بچے ابھی ناشتہ کریں گے اور سکول چلے جائیں گے چینل پر نائے ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے ایسے ہی ڈیلیو ڈیوڈوین کے ویڈیوز اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں میری چینل پر آپ کو ملیں گی تو آج جو ہے موسم جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آج زردہ بناوں گی اور زردے کے لیے تھوڑے سے چاول میں نے بھکو کے رکھ دی کیونکہ زردہ گرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے چاول جو ہے نا آپ سیلہ والے لیتے ہیں اور وہ چاول جو ہے آپ نے پانچھے گھنٹے جو ہے انہیں بھکونا ہوتا ہے اس کے بعد ہی بہت اچھا سا زردہ ریڈی ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے آج میں نے پلاو بنایا ہے گوشٹ میں پلاو بنایا ہے میں نے اور ابھی بیئے سے دمپے لگانے والی ہوں گیس بلکل بھی نہیں آ رہی اگر موسم ایسا ہوتا ہے بارش والا ہوتا ہے بیسے بھی گیس نہیں آتی لیکن اگر اس طرح کوئی موسم ہوتا ہے تو پھر گیس جو ہے وہ بلکل سیرے سے ہی نہیں آ رہی ہوتی اور مشین سے بھی گیس پھر نہیں آتی تو یہاں پر زردہ بھی تھوڑا سو جو ہے وہ رڈی ہو گئے میں نے تقریباً زردے کے لڑھ پاؤ چاول دیئے تھے اچھے یہاں پر جو ہے نا بچے چھت پر انجوائے کر رہے ہیں بارش ہوئی تھی تقریباً چار بجے تو اب میں بھی آ چکی ہوں اوپر بارش تو اس وقت نہیں ہو رہی لیکن ہاں موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے آسمان جو ہے وہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو اپنے بیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ چھت پر سے میں دکھا رہی ہوں بڑے گھر کا جہاں رہا ہوں اس کے لئے روڈ کو نکل رہا ہوتا ہے تو بارش ہوئی تھی کافی تیز بارش ہوئی تھی کام ٹائم ہوئی تھی لیکن بارش تیز تھی اس وقت پہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ آسمان پورے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اور کالے کالے بادل جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بارش میں ویسے تو ہمارا اوپر آنا بہت زیادہ کم ہوتا ہے لیکن جب ایسا موسم ہوتا ہے بارش کا تو پھر ہم ضرور چکر لگاتے ہیں اوپر کا یہاں سے میں آپ کو نیچے کا view دکھا رہی ہوں جو میں اکثر گیلدو سے دکھاتی ہوں گراؤنڈ کا view آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ میں پانی جمع ہوا ہے بچے بہت زیادہ یہاں پر جو ہے اکھٹے ہوئے میں انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو سامنے ہی نظر آ رہا ہوگا یہ کائد آزم کا مزار ہے اور ہمارے گھر سے جو ہے تقریبا 15 میٹ کے فاصلے پر ہے کائد آزم کا مزار اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مورب بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی لیکن اسے سردی بھی لگ رہی تھی باقی بچوں کو سردی نہیں لگ رہی تھی لیکن مورب آپ کو پتہ ہے کمزور ہے تو اس ویسے نا اسے سردی لگ رہی تھی تو میں یہ چاہ رہی تھی اسے لے جاؤں لیکن ایک بار میں نیچے گئی سیڑھیوں تک پھر وہ ٹونے لگ رہی میں واپس اسے اوپر لے آئیں اب مجھے لگتا ہے کہ اسے بخار ہوگا کیونکہ سردی کے ویسے آپ کو پتہ ہے بچوں کو اکثر بخار ہو جاتا ہے اور یہاں پر کوئی لیٹی ہوئی پانی پی رہی تھی تو میں نے کہا بھائی اب نہیں اب میں اسے نیچے لے کے جاؤں گی کیونکہ نیچے سے وہ جو پانی ہے نا وہ پی رہی تھی بارش کا تو پھر میں اسے اٹھا کر جو ہے نیچے لے گئی کیونکہ اسے اگر میں نہلاتی نہیں تو خارش ہو جاتی تو سب سے پہلے میں نے اس کو نہلایا اور اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم اوپر جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تیار ہو جو پھر ہم دوبارہ سے اوپر جائیں گے سو یہ تھا میرا آج کا بلوک ای ہوپ آپ کو پسند آئے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ